اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دنیا کی پانچ خطنناک بیماریاں جن کا علاج صرف آنسو بہا کر کیا جا سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلفل ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جذبات کے اظہار کے لیے مختلف ذرائع سے نوازہ ہے خوشی میں مسکراہت اور تکلیف میں رونا ایسی نعمتیں ہیں جن کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے عام طور پر رونے کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے مگر اب جدید سائنسی تحقیق کے مطابق رونا انسان کو نہ صرف بہت ساری خطرناک بیماریوں سے بچانے کا سبب بن سکتا ہے بلکہ کمزور بنانے کے بجائے جسمانی اور نفسیاتی طور پر طاقتور بنا سکتا ہے انسانی آنکھ سے تین قسم کے آنسو نکلتے ہیں پہلی قسم کے آنسو جسم کی ایک ڈکٹ سے پورے دن نکلتے رہتے ہیں جو کہ آنکھ کو رتوبت فراہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھ نم رہتی ہے اور اس کا لینز محفوظ رہتا ہے دوسری قسم کے آنسو انسانی آنکھ سے اس وقت نکلتے ہیں جب آنکھ کے اندر ریت کے ذرات یا کوئی کیچڑ چلا جاتا ہے اور یہ آنسو آنکھ کی صفائی کے لیے نکلتے ہیں جبکہ تیسری قسم کے آنسو انسان کی آنکھ سے اس وقت نکلتے ہیں جب وہ جذباتی طور پر متاثر ہوتا ہے ان آنکھوں کے ساتھ ایسے ہارمونز بھی خارج ہوتے ہیں جو انسان کو جذباتی طور پر سکون مہیا کرتے ہیں تیسری قسم کا رونا انسان کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا سبب بنتے ہیں جن میں سے کچھ بتائی جا رہی ہیں نمبر ایک ڈپریشن سے محفوظ رکھتے ہیں ڈپریشن حالیہ دنوں میں تیزی سے پھیلنے والا وہ نفسیاتی آرزہ ہے جس کے سبب انسان جذباتی بے چینی موٹ کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتا ہے رونے سے جذبات کو پروان چڑھانے والے ہارمونز کی بڑی مقدار جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے جس کے سبب انسان ڈپریشن جیسے موزی مر سے محفوظ رہ سکتا ہے نمبر دو دل کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے دل کی بیماری کے امکانات جذباتی دباؤ کے سبب بہت بڑھ جاتے ہیں کھل کر رو لینے سے آساب پور سکون ہو جاتے ہیں جس کا براہ راست اثر دل کی شریانوں پر پڑھتا ہے اور وہ اپنا عمل بہتر طریقے سے انجام دینے لگتی ہیں اور اس سے دل کے دورے کے امکانات میں کمی واقعہ ہوتی ہے نمبر تین بلڈ پریشر میں کمی واقعہ ہوتی ہے رونے کے سبب بلڈ پریشر بڑھانے والے نمکیات کا جسم سے اخراج ہوتا ہے جس کے سبب بلند فشار خون میں کمی واقعہ ہوتی ہے اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے جس سے گردوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے نمبر چار بسارت بہتر ہوتی ہے آنسو کے نتیجے میں خارج ہو رہے والے آنسو آنکھوں کو دھو کر صاف کر دیتے ہیں جس سے بینائی بہتر ہوتی ہے نمبر پانچ جسم کے درد سے نجات حاصل ہوتی ہے جدید تحقیقات کے مطابق رونے کے نتیجے میں جسم سے آکسی ٹائسن اور انٹروفن نامی کیمیکل کا اخراج ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسانی جسم کو دردوں سے نجات ملتی ہے اور انسان پر سکون محسوس کرتا ہے جسم کے پاتنم